بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں پائے مطن پائے اور سردیوں کا موسم ہے سردیوں میں یہ ریسی پی بہت اچھی رہتی ہے اگر گرمے بچوں کو بخار زکام یا فلو کا بھی مسئلہ ہو تو پائے سردیوں میں بہت اچھے رہتے ہیں چلیں بڑھتے ہیں ریسی پی کی جانب ہم کیا کریں گے ایک پیاز لے لیں گے اور دو ہنڈی کے برابر لسن لے لیں گے باقی اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالے جس میں دارچین ہی ہے لونگ ہے اور دو عدد موٹی الائچی ہے تین عدد سبز الائچی ہے خوشک دنی ہے تھوڑا سا اور اس کو ہم اپنے پائے کے اندر ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے پائے میں ڈالیں گے پائے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے لسن پیاز ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی تمام یہ گرم مسالے یہ بھی ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون ہلدی لے لیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق سرخ میر سے ایڈ کر دیں اور ایک ٹیبل سپون نمک آپ چاہیں تو ہسپے ضرورت ایڈ کر لیں اور اس سب میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ ہمارا مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے گل جائے آل موسٹ ہم نے دو گلاس اس میں پانی ڈال دیا ہم اس میں سبز میرس بھی ایڈ کریں گے ساتھ ہی پانی ہم نے اتنا ڈال ہے جس میں یہ مسالہ اچھی طرح سے گل جائے گا کیونکہ ہم نے پائیوں کو بوننے اور بوننے کے بعد پھر ہم ان کو اچھی طرح سے پریشر لگائیں گے اور پانی ڈال کے پریشر لگا دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے ککر کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آئل ڈالیں گے اور اس کو آئل کے ساتھ اچھی طرح سے بون لیں گے ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے خوشک دنیا اور ایک ہی ٹیبل سپون ڈال دیں گے ہم زیڑا اور اس کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے بونیں گے اس کو بوننے کے بعد ہم اس میں گرم پانی ایڈ کر کے پائیوں کو پھر اچھی طرح سے گلا لیں گے تب ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ جس میں پائی بھی گل جائے اور ہمارا شوربہ بھی ریڈی ہو جائے پائی دیکھیں ہمارے اچھی طرح سے بون چکے ہیں ایک کپ دہی ڈال دیں گے اور دہی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بونیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دہی کے ساتھ یہ اچھی طرح سے بون چکے ہیں اب ہم اس میں گرم پانی ایڈ کر دیں گے پانی اتنا ایڈ کریں گے کہ جس سے یہ پائی ہمارے گل بھی جائے اور ہمارا شوربہ بھی بن جائے اب ہم اس کو پریشر لگا دیں گے دس منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ ہمارے پائی گل بھی جائے اور باقی گریوی بھی تیار ہو جائے چلیں جی جس لمحے کا انتظار تھا وہ لمحہ آ چکا ہے پریشر کرکر کھولتے ہیں اور پائیوں کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اب ہم ڈیش آؤٹ کریں گے تھوڑا سائز پر دنیا سپرنگل کر دیں گے یہ لیں جی ماشاءاللہ یہ پائیوں کی فائنل لک اس کو ہم گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں گے اور بچوں کو بھی ابھی ٹیسٹ کرواتے ہیں انشاءاللہ امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئے تو کمنٹ کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ کی امان میں فی امان اللہ